بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حل چلیں میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گی خیریح ہےINGING خوش ہوں گی میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدلہ تو جی بس دو دن سے ویڈیو نہیں بنا رہی تھی بس دل ہی نہیں چاہتا میں نے کوئی وجہ رہی تھی ویڈیو نہ بنانے تھی بس دل نہیں چاہتا اب بس سن رہی تھی سب کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ کون کس کے پیچھے پڑھا ہوا ہے کس نے کیا بول دیا کس نے کیا بکواس کر دی کس نے کیا ملٹی سی دی باتیں کر دی سلمہ کی ویڈیو ماشاءاللہ دبا دب ویڈیو آ رہی ہیں جہاں سلمہ کی ایک دو دن ویڈیو نہیں آتی تھی تو آتی کہتا تھا میں اس طبیعت اوپر نیچے اوپر قراب ہو رہی ہے یہ ہوتا ہے تو پھر میں ویڈیو نہیں بناتی ویڈیو اتنی ضروری نہیں اور سی سیکشن کے بعد ان کے پاس اتنی جان آگئی ہے دن میں دو دو بھی ڈالیں گی دو دو اس چکی کا آٹا بتا دو بہن سب کو پلیس خواتین وہ کھانے لگیں اس چکی کا آٹا فیر جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں ہم سلمہ پہ ہی بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں لوگوں سے ریکویسٹ کر دوں کہ پلیس میرے چینل کو جو بھی نئے آئے ہیں نئے دیکھ رہے ہیں وہ پلیس سبسکرائب کے بغیر نہیں جائیں گے سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے اتا کہ میری جو بھی نئے ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ترانت مل جائے لائک کریے گا ضرور پلیس فری فری ہوتا ہے لائک بھی سبسکرائب بھی سب فری ہوتا ہے شیئر کرنا بھی فری ہوتا ہے کمنٹس کرنا بھی فری ہوتا ہے تو اچھے اچھے کمنٹس بھی کریے گا شیئر بھی کریے گا لائک ضرور کریے گا اور ویڈیو پوری دیکھئے گا بہت مزے کی ویڈیو ہونے والی آخر تک دیکھئے گا اسکپ مت کریے گا تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا بیچ میں سے تو جی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ سلمہ صاحبہ ماشاء اللہ سے اپنے بیبی کے ساتھ گھر آ گئی ہے اور گھر آ کے انہوں نے دو تین تکیوں سے ٹیک لگا کے دکھا دیا کہ بھئی میں ٹیک لگا رہی ہوں پھر ان کو ہوا کہ پتہ نہیں کوئی نوٹ کرے نہ کرے تو پھر پیچھے انہوں نے تکیاں منگایا کہ اور اس کے بعد جھک جھک کے جھک جھک کے سمان اٹھانا کرنا یہ سب کرنا آگے ہو کے پیٹھ پہ پلکل پزن ڈال کے بیٹھ جانا آہا کیا سبردست وہاں پر میڈیکل ہے بھائی دنیا کو یہ ہم تو بھائی بہت پیچھے ہیں امریکہ کینیڈا تو صرف بدنام ہے کیا میامی بولتے ہیں بہت آگے بہت آگے کچھ بھی نہیں جو سعودی عرب میں بھائی میڈیکل جو چھٹے آپریشن کے بعد عورت کو سپر وومن بنا دیتا ہے یوں کر کے اڑتی بھی وہ آئی ہیں اپنے گھر جی تو جناب یہ سب تو چلی رہا تھا پھر اس کے بعد جی آج ماشاء اللہ سے بچی کا رونا وونا بھی کچھ سنوایا گیا ہے بقول ان کے کہ یہ بچی ہی رو رہی ہے تو بچی ہی رو رہی ہوگی بھائی بولا ہے تو بچی ہی رو رہی ہوگی لیکن سلمہ صاحبہ آپ نے اپنی ویڈیوز میں جو بھنڈ مار دی ہیں جو چیزیں ایسی مار دی ہیں لوگوں کی نظروں میں آگئی ہے ہماری نظر میں بھی آگئی ہے لیکن جب کوئی نہیں بتا رہا ابھی تو میں نے کہا میں بھی نہیں سنا ہے میں نے ان کی ویڈیوز میں کہ بھائی ابھی نہیں بتانا ابھی نہیں بتانا دیکھا ہوگا لوگوں نے پھر جی دوبارہ دوبارہ کر کے ہم نے بھی دیکھی تو پھر سمجھ میں آ گئیں وہ ویڈیوز ساری کہ کیا کیا ہوا ہے تو ابھی نہیں بتا رہے ابھی آپ پریشان ہو جائیں گی ابھی آپ آرام کریں یخنی آپی ہیں مزے کریں ابھی آپ انجوائے کریں بتائیں گے بتائیں گے یا تو اللہ تعالیٰ ہی کھول دے گا وہ رہاز وہ سارے ساری چیز ہیں اللہ تعالیٰ ہی کھول دے گا یا پھر اللہ تعالیٰ کھلوا دے گا کسی نیک بندے سے تو وہ یوٹیوب پہ را کر آپ کے لئے وہ بتا دے گا کہ بھائی یہ یہ بھنڈ تھے وہ نیک بند آئے گا اور بتا دے گا پھر سب کو پتا چل جائے گا ابھی آپ انجوائے کریں اپنا یہ سی سیکشن جو ہوا ہے نا سو کالٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر یہ کہہ دے کہ میرے نارمل ڈیلیوری ہوئی گے تو اس سے اس کو سمپتی کم ملے گی یا خون چڑھا یہ ہوا وہ ہوا کمی ہو گئی یوں ہو گئی یہ بولنے سے زیادہ ملیں گے اتنی views ملتے ہیں اچھے خاصے views کماری ہیں جب سے روبینا باجی آئی ہیں لاکھ لاکھ سے اوپر ڈرڈڈڈڈ پونے دو دو لاکھ کماری ہیں یہ views نہیں تو ان کے آ رہے تھے بھائی ستر ہزار پچھتر ہزار پیسٹ ہزار پچپن ہزار اس طرح ان کے views آ رہے تھے جب سے سلما باجی آئی ہیں تو اور ہر چیز کی پہلے سے پہلے ویڈیو ڈال دیتی دن میں دو دو بھی ڈالنی پڑے کہیں تو وہ ذرا سی مدلو ان کی دو دن ویڈیو نہیں آتی تھی تو کہتی تھی میں یہ تبیہ ٹھیک نہیں تھی تبیہ ٹھیک نہیں ہوتی تو میں ویڈیوز نہیں ڈالتی اوپر نیچے ہو جائے تبیہ تھی ہو جائے ضروری نہیں ہے ویڈیوز ڈالنا یہ اور وہ اور اب سی سیکشن کرانے کے بعد تو ایسی طاقت آئی ہے سپر سپر وومن بن گئی ہے یہ دن میں دو دو ویڈیوز بھی ڈال سکتی ہیں کہیں روبی نبا جی نہ لے جائیں ویڈیوز روبی نبا جی روبی نبا جی ذرا احتیاط کرئیے گا آپ بھی یہ پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے یہ ویڈیوز کے ہی چکر میں پہلے بھی گڑھ بڑھ ہوئی ہے سب کچھ ہوا ہے جانتی تو ہوں گی آپ جانتی تو خیر روبی نبا جی بہت ہے آپ روبی نبا جی بات کریں روبی نبا جی بہت کچھ جانتی ہیں لیکن بہت ہی گھنی ہے بہت ہی گھنی ہے دوستوں بس مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے یہ لوگ کیسے اسلام کارٹ کھیلتے ہیں مزید نبی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں آ رہے ہیں بار بار بتا رہی ہیں کر رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو یہ جھوٹ پہ قائم ہے سب کے سب سب کے سب حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر ایسی جگہ جا کے بھی ان کا دل نہیں کامتا کہ کم از کم سچ بول دیں ہیں کیا ہوگا ہمارا ایسی جگہ جا کے بھی ان کو ڈڑ نہیں لگتا نہ یہ کاؤسر اور وہ گھونچو کی شادی کا راست کھولنا چاہتے ہیں نہ یہاں پر یہ سب چیزیں کھولنا چاہتی ہیں اتنی اتنی بیکار باتیں ہیں بچی کو یوں اس پہ ہی کارٹ پہ لٹایا ہے وہاں ہی گوتل ٹھوسا دی یہ کر دیا کون جاہل کرتا ہے گود میں لے کے دودھ پلاؤ جب تم سلمہ بیگم اٹھ رہی ہے چل رہی ہے پھر رہی ہے سٹک پکڑ رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے جھک کے بیٹھ رہی ہیں اپنے لال پیلے نیلے کو کھیچ کے کیک لگا کے بٹھا رہی ہیں تو اپنی چھوٹی سی بچی کو بھی گود میں لے کے تمیز سے دودھ پلاؤ سر اوپر رکھ کے دودھ پلاتے ہیں پہلا بچہ تو نہیں ہوا آپ کے میڈم سلمہ پہلا بچہ ہوا ہے لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ پہلا ہوا ہے بلکل تجربہ نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے حرکتیں تو ایسی ہو رہی ہیں اور روبینہ باجی دادی بن چکی ہیں چار بچوں کی تین بچے اپنے ہیں ماشاءاللہ جو چار بچوں کی دادی ہیں اس کے باوجود وہ بچی کو وہیں کارٹ میں لیٹا کے ٹھوسادی بوتل اس کے پھندہ لگ جائے اس کی سانس کی نالی میں دودھ چلا جائے سر اوپر کر کے گود میں لے کے تمیز سے پلایا جاتا ہے بچے کو دودھ یہ تو میرے خیال میں اسکول کالج کی بچی کو دو گیا نا کہ بیٹا یہ بچ چھوٹا سا بچہ پکڑ لو دودھ پلا تو وہ بھی گود میں لے کے یوں کر کے دودھ پلا دے گی اس کو بھی وہ ہوگا کہ یوں رکھتے کیا بات ہے ان کی کیا بات ہے اتنے بھند ہیں اتنے بھند ہیں اتنے مزے مزے کے ہیں کہ ان کی پولیں کھل جائیں آپ لوگ یقین کریں نہیں بتانا ابھی نہیں بتانا یہ لوگ سی سیکشن پر نہیں مان رہے میں تو خیر بول ہی رہی ہوں اب یہ بولتے رہے بکتے رہے کچھ بھی کرتے رہے مجھے ان سے فرق ہی نہیں پڑڑا نہیں ہوا نہیں ہوا یہ سی سیکشن والی یا حرکتیں نہیں ہوتی یہ جو سلمہ میڈم کر رہی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کتنا ہی اچھا علاج ہو کتنا ہی اچھے کچھ ہو اور وہ جو جی سمیرہ پر بات کرتے ہیں وہ جو سمیرہ صاحبہ ہیں پہلے تو ان کو بہت بہت مبارک ان کو ایوارڈ ملا ہے آپ کو بہت بہت مبارک اس کی پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو سمیرہ صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ بہت ہی دنیا کا بہترین ترین میڈیکل ہے اور یہ ہے تو سمیرہ صاحبہ کتنا بہترین کیا کیا ایسی دوائیں کیا ایسی چیزیں دی جاتی ہیں دنیا سے الگ کہ مطلب وہ کہیں نہیں پائی جاتی ہیں امریکہ کینیڈا یورپ کہیں نہیں پائی جاتی ہیں جو سعودیہ دوبائی کوئی قطر کہیں نہیں پائی جاتی ہیں جو سعودیہ عرب میں وہ میڈیکل سسٹم ہے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی بات کریں گی آپ کے ہو سکتے ہیں دونوں بچے نارمل ہوئے ہیں تو آپ تو سی سیکشن کا اتنا اندازہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے تین سے چار چار دن تو تقریبا تقریبا رکھتے ہیں ان کو تین دن کے بعد چلتا کر دیا نہیں تو نارمل ڈیلیوری میں دو سے تین دن میں دیتے ہیں چھٹی اور سی سیکشن کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو پانچ دن چھ دن بھی روک لیا جاتا ہے لیکن چار سے پانچ دن کے اندر چھٹی مل جاتی ہے کتنی تو آپ کے حساب سے جو سپر قسم کم میڈیکل ہے نا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی کٹائی ہوتا ہے پیٹ سلائیاں ہی ہوئی بھی ہوتی ہیں ان میں تکلیف ہی ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کچھ بھی دوائیں کھا لو کچھ بھی کر لو وہ دوائوں کا اثر ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوائیں بھی ایک قائم تک ایک لیمٹ تک دی جاتی ہیں نا پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا دو دن تک تو یورین بیگ ہی لگا رہتا ہے جو کہ پہلے دن دوسرے دن بھی آپ کی صاحبہ کے ساتھ کچھ ایسی چیز دکھنے رہی تھی بچوں کو چڑھائے بیٹھیں تھی اپنے اوپر اور جس طرح وہ بیٹھیں تھی اس طرح دنیا کی کوئی بھی سی سیکشن کرا کے عورت دوسرے دن بیٹھیں نہیں سکتی بیٹھیں نہیں سکتی سمجھ گئی آپ اور آپ کی ویڈیو آج میں نے دیکھی اس میں سلمہ صاحبہ کے لیے کہہ رہی تھی کہ ان کی دعاوں سے اور اس سے آپ کو ملائے بہت اچھی بات ہے چلیں جی آپ دعائیں کرایا کریں ان سے ویسے بھی وہ تیرنی تو بن چکی ہیں بہت انبھکت ان کے ہیں خیر آپ بھی ان میں ایک شامل ہیں ان کے ایک انبھکت میں تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے آپ کرایاں دعائیں ان سے دعاوں کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے اور جی آپ کہہ رہی تھی کہ ستارہ صاحبہ نے میں ستارہ کی سپورٹر نہیں ہوں آپ کو میں پہلے ہی بتا دوں نہ میں ستارہ کی نہ میں سلمہ کی میں اس پورے یاسین خاندان سے چڑھتی ہوں ایک ایک بندے سے ایک ایک بندے سے اب آہستہ آہستہ مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے پہلے میں نفرت نہیں کرتی تھی لیکن اب مجھے چڑھ سے زیادہ اس پورے یاسین خاندان سے نفرت ہوتی جا رہی ہے تو آپ ستارہ صاحبہ کے لئے فرما رہی تھی کہ کیا سکھا رہی ہیں آپ یوت کو کیا سکھا رہی ہیں اپنے بلوکس میں کہ جھوٹ بولیں اور شہر کو مطلب وہ کریں گالیاں دلوائیں بلکل صحیح کہا بلکل صحیح جو ستارہ نے یہ چیزیں کی ہیں اس کی تو اس کو معافی ہے ہی نہیں اس کو تو دس ماریں گے اور ایک گنیں گے جب اس کی یہ پول کھلے گی کہ یہ شادی جھوٹی ہے اور کھلے گی انشاءاللہ بہت جلد کھلے گی کہ یہ شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کو پبلک دس دس بیس بیس جھوٹے مارے گی اور ایک گنے گی دس بیس مار کے کہہ گی ایک مار ہے ہم نے ابھی یہ حشر ہوگا بلکل صحیح کہا آپ نے بہت اس نے الٹی سیدھی چیز وائٹی پر لے کر آئی اور اس نے پاکستان کا نام بدنام کیا سب کچھ کیا بلکل صحیح آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتے ہوں لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آپ لٹک کشائی کریں گی کہ میں یہاں پر سلمہ کے سپورٹروں سے بھی بولتے ہیں تو ہم نے بھی سنائیں سلمہ کے سپورٹروں کو ویسے بھی میں نے نوٹ کیا وہ ہر وقت شلوارے ہی اتارتی رہتی ہیں تو اور ایسی ایسی گندی قلیز باتیں کہ کوئی بھی سنے تو کانوں سے دھوئے نکل آئیں اور آخر تھوڑی دیر کے بعد کانوں سے خون نکلنے لگے تو میں یہی سمجھی کہ اب آپ سلمہ کے سپورٹروں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ بولیں گی ضرور لیکن نہیں آپ کی تو ویڈیو ہی ختم ہو گئی سلمہ کی تعریفیں کر کرا کے کہ وہ نیک پاک صاحب آب زمزم سے دھلی دھلائی ایک بس اچھی خاتون جو جھوٹ کبھی نہیں بول سکتی جو یہ نہیں کر سکتی جو وہ نہیں کر سکتی جسے سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں جو اس کے انبھکتوں سے سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں وہی آپ نے بولا اور چلی گئی آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا سلمہ کے سپورٹروں کو کہ تم لوگ کتی گندی غلیز زبان یوز کرتے ہو سنتی تو ہوں گی آپ بھی تو مجھے سمیرہ صاحبہ آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح باعث ہو کر بات کریں گی کہ ایک طرف آپ تو صحافی ہیں آپ کو دونوں طرف کی چیزیں اچھی اور بری دیکھنی چاہیے آپ دیکھیں بلکل ستارہ کی بہت چیزیں خراب ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو کچھ بھی بولیں کچھ بھی کہیں میری بلا سے مائک ستارہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ستارہ کے لیے لیکن سلمہ کو بھی بولتی نا سلمہ کے سپورٹروں کو بھی بولتی نا سلمہ کو بھی کہتی سلمہ آپ اس میں کچھ کام کریں کچھ ہیلپ کریں کہ یہ اس طرح نہ ہو یا آپ اپنے سپورٹروں کو منع کریں آپ کی سنیں گے جتنی گندی وہ زبان وائٹی پر لے کر آئے جتنی گندگی و غلازت ان کے آنے کے بعد ہوئی ہے اتنی پہلے نہیں تھی بیبو آنٹی تو بیچاری خامخہ ہی بدنام تھی بیبو آنٹی ہوں وردہ ہوں یہ ہوں وہ بھائی ان کی بھی ہم نے زبانیں سنی تھی لیکن ایسی زبان نہیں تھی ایسی زبان نہیں تھی کہ ایسی یہ لائی ہیں لیکن آپ کی طرف سے تو خاموشی خاموشی تھی پیار ہی پیار تھا اس طرف کے لیے تو آپ سے تو اچھے ہم ہی ہیں کہ ہم دونوں طرف کی بات تو کرتے ہیں جو چیز اچھی ہوتی اچھی بولے جو چیز بری ہو بری بولتا ہے تو بس دوستو میرا یہ تک کا یہ ویڈیو تھا آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ نے اگر سمیرا صاحبہ کی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو لگا نہیں کہ انہیں دونوں طرف کے لیے بات کرنی چاہیتے وہ ایک صحافی ہیں وہ اچھائی اور برائی دونوں طرف کی بتائیں برائی بھی بتائیں اچھائی بھی بتائیں اس طرف کی برائی بھی بتائیں اچھائی بھی بتائیں تو